اسلام علیکم جی تمام دوستوں کو میری نیو ویڈیو میں خوش آمدید آج صبح صبح بارش ہی کافی تیز تھی میں سو رہا تھا ابھی تو مجھے ابھی جس اپنی آواز آئی ہے تو میں پھر اٹھاؤں تو ہماری ریبٹس جو ہیں وہ بھیگی ہیں تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا رات کو کہ بارش آ جائے گی تو خیرین کو ہم یہاں سے اٹھا دیتے ہیں اور آئندہ بھی ہم اس کو یہاں پہ نہیں رکھیں گے بینی جو ہے نا یہ بہت تنگ کر رہی ہے بہت زیادہ اس کے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں آج میرے ذہن میں ایک اور آئیڈیا ہے کہ میں اس کے کیج کے ارد گرد بوری لگا دیتا ہوں تو اس سے کیا پتا پھر یہ باہر نہ آ سکے تو ٹرائی کرتے ہیں دیکھیں بینی بھی ساری گلی ہو گئی ہے لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ایلسا کا کیج جو ہے وہ گلہ نہیں ہوا تو مجھے تھا کہ شاید بارش ایسے آئے اور اس کے اوپر بھی پڑھ رہی ہو تو صرف ہماری ریبٹس کیلے ہوئے ہیں لیکن ریبٹس کی ماشاءاللہ بال کافی ہوتے ہیں تو انہوں کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا تو ابھی ہم اپنے ڈھیوٹی کا آغاز کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بارش تیزوں سے لگی ہے لیکن شوق کے انتہا یہ ہے کہ مجھے سکون نہیں آ رہا تھا رات سے کہ میری جو جبہ یہاں پہ گندی ہے یہاں پہ پینی بھی ہے کوئی ایسی چیز نہ کھالے تو یہ والا ایریہ میں سارا ساف کروں گا اور انشاءاللہ بارش کے بعد اپنا دوسرا چھت بھی اچھی طرح سے ساف کروں گا تو یہاں بھی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں کوئی گنی مو نہ لگا لے اس کو کنقصان نہ ہو جائے تو خود پوری طرح سے بھیگ دیا ہوں میں پوری طرح سے میں گیلا بھام ہوں ماشاءاللہ سے ہمارا برامدہ اچھے سے ساف ہو گیا اور لیکن ہاں جلسہ کو میں واک نہیں کروا سکا ابھی مجھے یہ ٹینشن ہے کہ کوئی یہی پہ سٹور نہ پاس کر دے سارا ماشاءاللہ زبردست ہو گیا پھر حال میں سیٹنگ یہ کر دیا یہاں تک بارش تھوڑا تھوڑا آتی ہے تو میں نے ایک کیج کو اوپر رکھتی ہے بجز کو کوکٹیل کے اوپر اور ساتھ ان کے ریبٹ لیکن بینی جو اینا کوکٹیلز کو بہت تنگ کر رہی ہے وہ نیچے آتے کھانا کھانے کے لیے یہ پھر ان کے پیچھے لگ جاتی ہے اور وہ پھر اوپر باگ جاتے ہیں یہ تک بنی نو بنی نو بنی نو آپ سے بات کیا رہا ہوں جو بھائی مجھے اس کیج کو بنانے میں گائیڈ کر رہے تھے انہوں نے مجھے ایک بہت اچھی ٹیپ دی تھی کہ میں نے اپنے دیکھا کہ کوئی بھی اس اینگل میں کوئی بھی میں نے چیز نہیں لگوائی اب ایلسا سم ٹائم جب میں کھانا لے کے جاتا ہوں تو وہ جمپنگ کرتی ہے یا اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اوپر اوپر تک آئے لیکن اب وہ یہاں پہ ٹانگ رکھ نہیں سکتی تو وہ پھر جمپنگ نہیں کر سکتی اس طرح میرے کپڑے بھی بگ جاتے ہیں اور کپڑے گندے نہیں ہوں گے اور ابھی بھی یہ نا بہت کوشش کاری تھی اوپر جمپ لگانے کی لیکن ظاہری بات ہے کہ کوئی اس طرح کا اینگل کا لگا نہیں ہے کہ یہ جمپ کر سکے تو یہ بھی ایک بہت ہی زبردست چیز ہے پلس جو ہے اس کے نیچے ٹائر لگوانے میں بہت آسانی ہوئی ہے مجھے تھوڑی سی اینگل کی پرابلم تھی تو میں نے اس کو تھوڑا سا اپنے مطابق کر لیا اب ایل سا ماشاءاللہ کچھ دینوں سے تھوڑا تھوڑا بار کرنا شروع ہو گئی ہے یہ بہت اچھی بہت اچھا سائن ہے کیونکہ ڈاگ بلکل بارک نہ کرے تو پھر وہ مزہ نہیں آتا ہاں زیادہ بار کرنے والا مجھے اچھا نہیں لگتا تو نو 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 بس اسی چیز کا خطرہ تھا مجھے کہ کھانا کھا چکی ہے لیکن بارش اور تیز ہو گئی ہے میں اس کو لے جا نہیں پا رہا تو ایل سا میں بچے لے کے جا رہا ہوں اپنے پیٹس کے پاس بیٹھوں گا اس موسم کو انجوائے کروں گا ابھی میرے حل ہوئے ہوں گے صبح کے چھے ساڑھے چھے ساڑھے چھے ساڑھے قریب تو بس ان کی ٹینشن میں میں اٹھ گیا تھا نو بینی نو 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 تو پورے کا پورا بھیگ گیا ہوں میں نو بینی ایل سا کا ٹائی جی باہر ہی رہ گیا تھا ابھی میں نے اس کو دیا ہے تو ابھی اس کے ساتھ کھیلے گی اس کو ایک بال بھی دے دیتے ہیں ایک ہم کلشیم بون بھی دے دیتے ہیں ایل سا کو میرے ایک سبسکرائبر مجھے ایڈوائز دے رہے تھے کہ بھائی آپ اس کو بڑی سی ایک ہڈیل آ کے دیں اس سے یہ اس کو چباتی رہے گی اس سے اس کا ہیڈ بھی بڑا ہوگا اور اس کے کانوں کی بھی ایکسرسائز ہوگی اور کان بھی کھڑے ہونے میں آسانی ہوگی تو آپ لوگ بتائیے گا کہ کیا اس کو میں ہٹی بڑے سائز کی دے سکتا ہوں اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے کیونکہ جب ایک بھائی نے بتا دیا مزید چار پانچ اسی کو ویریفائی کر دیں گے تو پھر میں بالکل مطمئن ہوکے تو میں کر سکتا ہوں کیونکہ ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے کسی کے لیے وہ غلط ہوتی ہے کسی کے لیے صحیح ہوتی ہے لیکن جب چار سے پانچ بندے ایک بات کی تائید کر دیں تو پھر ذہن تھوڑا سا سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام بالکل درستہ ہے اچھا جی میں پھر ایک ٹرائی کرنے لگا ہوں بینی کو ایلسا کے ساتھ چھوڑنے کی کہ اگر وہ اس کیج میں ایڈجیسٹ ہو جائے نا یقین مانے میری اتنی ہیڈک کم ہو جائے اتنی ہیڈک کم ہو جائے میں لوگوں کو بتا نہیں سکتا یہاں سے باہر بھی نہیں آسکتی نا خیر بھی نہیں ہے بینی کا پتہ نہیں شاید آبی جائے اب اللہ کرے زیادہ لڑے نہیں لیکن میں ابھی آدھا گھنٹہ گھنٹہ ان کے پاس ہوں ان کو تھوڑا سا روکتا رہوں گا اور ایک دو دن کرتے ہی اس طرح سے ایڈجیسٹ ہو جائیں تو میرا بہت کام آسان ہو جائے بہت کام آسان ہو جائے میں یہ سٹک لیتا ہوں اور ایلسا کو تھوڑا سا دراتا ہوں ایلسا ایلسا نو نو ایلسا 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 تم بھی انسان بنو چلو دو دو سوٹیں کھا کے تو پھر وہیں گی ایلسا 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 نو نو اچھا جی ایک ایک ڈنڈا کھا کے تو ابھی تھوڑا سا ایڈجیسٹ لگ رہا ہوئی گیا ابھی مزید منیٹر کرنے کی ضرورت ہے لیکن دیکھ کہ کافی سٹسفیکشن ہو رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی میں نے اور اگر محنت کی تو یہ ایڈجیسٹ ہو جائیں گی اور ابھی تک تو اس کیسے پایت نہیں آسکی شکر ہے اللہ کا ابھی دونوں اپس میں لڑنی رہے تو ابھی میں نے نیچے جانا ہے اب سمجھ میں نہیں آری اس کو اوپر چھوڑوں یا نیچے ہے تو رسکی ہے ان کا پس میں جب بھی دماغ خراب ہونا ہے تو ایسے بارش تھوڑی کم تو ہوئی ہے ایلسا کو اگر بندہ واپ کروا لے تو مجھے ایک ہڈی بھی نہیں لے لی تھی ایک ہی ایلسا کی ہو گئی بینی اپنی ہڈی وہ وہاں پہ گرا کے ایلسا کی ہڈی وہ اب اس سے چھین کے لے گئی ہے اب ایلسا اس کے پیچھے پیچھے ہے کہ میری ہڈی دو مجھے کام دیکھیں بینی کے ایلسا اب یہ لے لو ایلسا ایلسا بھی اب زیدہ بھی آگئی ہے کہ میں نے بھی اپنے والی ہی لینی ہے حالانکہ وہ دوسری پڑی ہے وہاں پہ نہیں جا رہے اچھے رنج اپنا کام دکھانا شروع ہو گئی ہیں دونوں ایلسل میں ایک ہڈی گئی ہے نیچے اب وہ دونوں لگی ہیں کہ مجھے دو مجھے دو ایلسا یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو وہ لڑاکی ہے بڑی اس کی ہڈی نہ لو چلو دوسری اب کدھر کے یہ ہے یہ بڑی ہے ایلسا یہ ہے یہ صرف ہڈی کی وجہ سے دونوں آپس میں چوپ ہیں جیسے ہڈی ختم ہوتی جائے گی انہوں نے پھر اپنی شرارتیں شروع کر دینا ہے اب اس میں لڑنا انہوں نے شروع کر دینا ہے یہ صرف جناب ہڈی کی مہربانی ہے کیلشم بھون کی ایلسل سے بارش کافی سلو ہو گئی ہے ابھی ہم ایلسا کو واک پہ لے کے چلتے ہیں اور بینی کو بھی نیچے چھوڑتے ہیں ماشاءاللہ صرف تین سے چار میٹے لگیا مجھے دھونے میں یہ وال میں نے لگوائے تھے جس کی وجہ سے ابھی موٹر کا پانی ڈریکٹ آ رہا ہے ابھی ہماری ٹینکی کا پانی نہیں آ رہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پریشر کس قدر زبردست ہے میں نے تھوڑی دیر میں پورا چھت اچھے سے صاف کر دیا آپ نے پہلے دن سے دیکھا ہوگا کہ میں صفائی کے باملے میں بہت زیادہ کیل کرتا ہوں اور یہی ریزن ہے کہ اگر جانور رکھنے ہوں تو صفائی کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے ویکسینیشن، ڈی ورمنگ اور جگہ کی صفائی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انیملز کو کچھ بھی نہیں ہوتا موننگ کے لئے اپنے پیٹس کو بھی ہم بائے کہتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی شاپ پہ جا کے اپنے آپ کو رات کو دکھایا تھا میں نے اپنے شاپ پہ رو پیٹس شفٹ کر دی ہیں ابھی وہاں پہ جا کے ان کو فیٹ دیں گے اچھا جی یہ میں نے ماسکیوٹو نیٹ لگائی ہے تاکہ ان کو مچھر وغیرہ نہ لڑے تو یہ بڑا ہی زبردست کیج ثابت ہوا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نیچے جو ہے اس کا گند وغیرہ سارا ہی نیچے چلا جاتا ہے تو ابھی اس کی نیچے سے صفائی بھی کریں گے اور ان کو فیٹ بھی دیں گے یہ بھی مارے پیرٹس میں تھوڑا تھوڑا چل رہی ہیں ماشاءاللہ جب میں نے فرسٹ دن لیے تھے ان کے سار جو تھے وہ اس طرح سے گرین گرین نہیں تھے ابھی ماشاءاللہ پہلے سے ان کو کافی فرق پڑا ہوا ہے کچھ بڑے ہوئے میں یہ رو پیرٹس کا مجھے بہت بہت شوک تھا بہت شوک تھا لیکن پہلے کبھی لے نہیں سکا میں تو ابھی انشاءاللہ اپنے سارے شوک پورے کر رہا ہوں جو رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا پورے کرنے کی لیکن اسی صورت میں کہ جب میں ان کی اچھی طرح سے کیر کر سکوں ادر وائز نہیں ادر وائز میں ابھی ان کو دس سے پندرہ دن تک کوئی بھی مزید پیٹ نہیں لاؤں گا جب میں نے فیل کیا کہ میں ان کی بہت اچھے طریقے سے سب کی کیر کر سکتا ہوں اس کے بعد ہی میں اپنے پیٹس کو آجتا آجتا کر پڑھا ہوں گا مجھے تو بھول جاتا ہے میں نے کس کو دیا کس کو نہیں میں پھر وہ تو ایک کو اندر بند کرتا ہوں دوسرے پر پاس رکھتا ہوں میں ادا پتہ نہ ادا کادر چھوٹا ہے میں نے بالی پوک لگ دیا بڑے نے موٹو وہ ویڈیو بنوانا رہا ہے اچھا جی آپ لوگوں نے ان کے نیم بھی بتانے ہیں کہ ان کا کیا کیا نیم رکھا جائے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور ایڈوائز کیجئے گا پیارے سے نیم ہوں ہمارے رو الیکزنڈرائن پیارٹس کے اچھا جی ہم اس کو چادر سے اچھی طرح لپیٹ کے اس کے اوپر یہ ماسکیٹو نیٹ دیں گے تاکہ مچھر وغیرہ کا کوئی بھی خطرہ نہ رہے اور یہاں سے تھوڑا تھوڑا اوپن رکھیں گے تاکہ ان کو ہوا وغیرہ بھی کراس ہوتی رہے کیونکہ یہاں پر آج سارا دن ہی بارش رہی اور موسم کافی ٹھنڈا ہوا ہوگا ابھی ہم اس کو یہاں پر رکھیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے اچھا فرانٹ اوپن یہ ہے صحیح یہ ایک کولر میں اس کے اوپر رکھوں گا یہ اس پڑا تھا اس کو وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں پھلا سیام کا کھانا دینے آیا ہوں میں بینی نو بینی نو بینی بینی گندی بینی بینی نیجی دونوں ہی کان گرا دی ہیں چلنج جی بینی اپنا آد شکل ایک بینی اس کو باند دیتا ہوں میں آج ہماری بینی نی دونوں کان ہی کرا دی ہیں کان اٹھا ہے کہ اتنی پیاری لگ رہی تھی یہ دیکھیں بینی کے کام یہ ٹرے کھینچ کھینچ کے یہاں پہ لیا یہ ہے ابھی اچھا کیا ہے میں نے چھوٹے پیٹس کو پر رکھ دیا لیکن یہ بہت ہی گندہ کام ہے بہت ہی گندہ کام ہے اور اگر بینی کے ہسے ان میں سے کوئی بھی چیز چڑ گئی تو بہت نقصان ہوگا اپنے جی بینی گوڈ گرل ہے اس نے فینش کر لیا اور ایلسا جو ہے ہڈیوں کی آج وہ شوک میں ہڈی ہیں ہڈییں پہلے کھا رہی ہیں ان کا کھانا رہ گیا پانی ہو گیا میری پیلٹس میں والے پیلٹس کی کھا رہی ہیں دھمال مچائی ہوئی ہے دھمال اچھا ادھر اس کے اندر ڈالنے ہیں آپ نے یہ رابیٹ لیں جی آج ہماری اچھا کھانا ڈال دیا رابیٹس کو اور رابیٹس کے سر میں ایک فس گیا چلو جی چلو اچھا جی ابھی اچھا اس کوکٹیل والے میں رکھنا آپ نے کوکٹیل والے میں میں ہے اچھا بجیز والے میں رکھنا اچھا یہ لو رکھ دو بچ ایسے ہی ہوتا ہے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں یہاں پہ چلو جی یہ پانی ٹھیک ہے ٹرے بھی ٹھیک ہے ٹرے ٹھیک ہے بس دانہ گی رہا ہے میری جانی صبح صاف کرتے ہیں بس ایک دفعہ کرتے ہیں بینی کو جی ہم پوٹری ٹرین کر رہے ہیں کھانا کھلا کے تو یہاں پہ لے کے آئے جہاں پہ پہلے ایسے ایسے ایسیہ نہیں ہاتھ نہیں لگا تو تاکہ جب تک یہ نیچے نہیں جاتی وہ ایسے کی کیج کے نیچے کہیں کر دے گی کہیں پہ کر دے گی وہ گند ہو جاتا سارا ہیلسہ کی رات کی واک ہے اس کے بعد میری ڈیوٹی ختم بینی کو بھی میں نے آج سے سٹول ٹرین کروانا شروع کر دی ہے تو اس نے بھی کھانے کے فوراں بعد سٹول جائے اپاس کر لیا تو اچھا جی میں ہلسہ کے کیج کے اندر ہی آئے ہوں اس کی کون کیوں ایک دو دن ہو گئے تھے مجھے تو اس کی کون بھی کرتے ہیں آج تو ہلسہ کے خوبی بالت رہے ہیں جی اچھا بینی کھا بھی صحیح رہی ہے لیکن نا اتنی ہیلدی نہیں ہو رہی جیتنی جلدی السہ ہیلدی ہوئی تھی مسکلر ہوئی تھی اس کا پنجے کا سائز اس کے جسم کا سائز ایلسہ کا بہت جلدی انکریز ہوا تھا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنے ریبٹس کو وہیں پہ رکھ دوں اس کی پہلے بھی اس کی ٹرین نکال کے ابھی انہیں گھما پھیرا رہی تھی تو اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو وہیں پہ شفٹ کرتے ہیں کچھ دین ابھی یہی پہ رہے تو بہتر ہے بینی کو باہر کھلا چھوڑ دیں گے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے کاؤکٹیلز کو یا بجیز کو بینی کے شر سے اللہ محفوظ رکھے تو بہت شکریہ جی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے زمان میں رکھے میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کا ایکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک جل سے جل پہنچ سکے بہت شکریہ